اکومیلیشن کرف اکومیلیشن کرف اکومیلیشن کرف اکولوجی کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل کرف ہے یہ جو کرف ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ہماری کے کسی ایریا کے اندر جو ٹوٹل جو ٹریپنگ ایفرٹ ہے اور جو ٹوٹل نمبر آف سپیشیس ہمیں اس ایفرٹ کے ساتھ مل رہی ہے اس کے درمیان میں ایک اسوسییشن قائم کرنے میں کہ کیا ہماری جو ایفرٹ ہے وہ سفیشنٹ ہے کیا ہم نے کسی ایریا کے اندر جتنی بھی سپیشیس اویلیبل ہے ان تمام سپیشیس کو کیپچر کر لیا ہے یا ہمیں اپنی جو ایفرٹ ہے اس کو مزید انحاس کرنا پڑے گا یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم اگر سامپلنگ کے مختلف میتھرز استعمال کر رہے ہیں تو کونسا ایسا میتھر ہے جو زیادہ ایفیشنٹ ہے اگر ہم اکوملیشن کرف کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایریا کے اندر یہ ایسا گراف ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کسی ایریا سے کسی پارٹیکلر ایریا سے سامپلنگ کرنے کے لیے وہاں سے جو ڈیورسٹری ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی ہے کیا وہ جو ایفرٹ ہے وہ وہاں پر جو موجود سپیشیس ہیں ان کو کولیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے اگر ہم اس سلائٹ کے اندر جو گراف ہے اس کو دیکھیں تو ایک طرف ایفرٹ دکھائی گئی ہے ایکس ایکسس کے پر جبکہ وائی ایکسس کے پر نمبر آف سپیشیس دکھائی گئی ہے یہاں پہ جب ایفرٹ لو تھی تو نمبر آف سپیشیس کم تھی لیکن جیسے جیسے ہماری ایفرٹ بڑھتی چلی گئی نمبر آف سپیشیس جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایفرٹ بڑھے گی ویسے ویسے ہی نمبر آف جو سپیشیس ہیں وہ بھی بڑھیں گی لیکن کسی ایریا کے اندر کیونکہ سپیشیس کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے جب وہ نمبر ہماری کولیکشن کے اندر پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اپنی ایفرٹ جتنی مرضی بہتر کر لیں ہم زیادہ سپیشیس کولیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ اگر ایک جگہ پہ total for example 40 سپیشیس ہیں اور وہ تمام کی تمام جو سپیشیس ہیں وہ ہم پہلے ہی کولیکٹ کر چکے ہیں اب ٹریپنگ ایفرٹ بڑھانے سے کوئی نئی سپیشیس ہمارے سمپل کا حصہ نہیں بنے گی اسی لیے اس گراف کے اندر دکھایا گیا ہے کہ initially ٹریپنگ ایفرٹ کے ساتھ جو نمبر آف سپیشیس ہیں وہ بھی انکریز کر دی گئی لیکن اس کے بعد ایک سٹیج آئی کہ جو کرف ہے یہ فلیٹ ہو گیا جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی سپیشیس تھیں اس ہیبیٹیٹ کے اندر وہ تمام کی تمام سپیشیس ہمارے سمپل کا پارٹ بن چکی ہیں اس گراف کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ estimated number of species اور cumulative number of samples جیسے جیسے ہمارا جو سمپل ہے وہ بڑھتا گیا ہے جو number of species ہیں وہ بھی بڑھتی چلی گئی ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ اس گراف کو اگر ہم extend کریں تو یہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے جو یہ indicate کرتا ہے کہ اس ہیبیٹیٹ سے ہم نے تمام سپیشیس کو ابھی collect نہیں کیا یا ہماری جو trapping effort ہے وہ تھوڑی کم ہے ہمیں مزید effort کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا سمپل سائز بڑھانے کی ضرورت ہے یا پھر ہمیں اپنی جو methodology ہے اس کو modify کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس علاقے کے اندر جتنی بھی species ہیں وہ ہمارے سمپل کا part بن جائیں کیونکہ جب اس علاقے کے اندر جتنی بھی species ہیں وہ ہمارے سمپل کا part بن چکی ہوگی یہ curve flat ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ curve flat نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ still there are many species which are missing اس کے بعد جو accumulation curve ہے یہ ہمیں guide کرتا ہے کہ کسی area سے جو ہم نے species collect کی ہے اس کے لیے جو ہم effort کر رہے ہیں اس effort کے مقابلے میں جو number of species ہمارے پاس آئیں وہ sufficient ہے یا نہیں ہے کیونکہ sometime ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو sample size ہے وہ تو کافی بڑا ہوتا ہے لیکن جو number of species ہیں وہ بہت کام ہوتی ہیں کیونکہ کسی بھی habitat کے اندر جو number of species ہیں اگر زیادہ ہیں اور ہم نے بہت بڑا sample بھی collect کر لیا ہے لیکن تمام species ہمارے sample کا part نہیں بنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو effort ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی problem ہے یا تو ہم trapping effort ٹھیک نہیں کر رہے جو methodology ہم use کر رہے ہیں اس methodology کے اندر problem ہے یا پھر ہم جو timing ہے جو species کو collect کرنے کے لیے use کر رہے ہیں وہ timing ٹھیک نہیں ہے کیونکہ field کے اندر بہت ساری species ایسی ہوتی ہیں جو رات کے وقت active ہوتی ہیں بہت ساری species ایسی ہوتی ہیں جو دن کے وقت active ہوتی ہیں اور بہت ساری species ایسی ہوتی ہیں جو دن کے درمیانے حصے کے اندر زیادہ active ہوتی ہیں تو اگر ہم کسی habitat میں سے تمام species کو collect کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو trapping effort ہے اس کو اس طریقے سے modify کریں کہ ہم رات کے وقت بھی collection کر سکیں دن کے وقت بھی collection کر سکیں تاکہ تمام species جو کہ اس habitat کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے sample کا part بن جائیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری effort تو ٹھیک ہے لیکن ہم جو collection کرنے جا رہے ہیں وہ collection ہماری random نہیں ہے وہ biased ہے ہم field کے کسی ایک particular حصے سے collection کرتے ہیں ایک ہمارے پاس cotton کا field ہے یا ہمارے پاس rice کا field ہے ہم صرف اس کے margin margin سے collection کر لیتے ہیں کیونکہ field کے اندر پانی ہے ہم اپنی آسانی کے لیے field کے اندر نہیں جاتے اس کے center والے portion سے collection نہیں کرتے تو ہمارے sample کے اندر صرف وہی species آئیں گی جو کہ corners کے اوپر موجود ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری effort ہے وہ biased ہے کیونکہ ہم random collection نہیں کر رہے تو اگر ہم random collection کریں گے تو پھر ہمارے sample کے اندر تمام وہ species جو field کے اندر موجود ہیں وہ آئیں گی ایک بات یہ بھی important ہے کہ جب ہم کسی habitat سے collection کرتے ہیں تو ہماری effort چاہے جتنی مرضی strong ہو ہم اس علاقے سے تمام species کو collect نہیں کر پاتے کیونکہ بہت ساری species ایسی ہوتی ہیں جو rare ہوتی ہیں اور وہ اسی وقت ہمارے sample کا part بنتی ہیں جب ہم lucky ہوں تو 100% کسی بھی جگہ سے species کو collect کرنا بہت مشکل ہوتا ہے موسیقی